ایسی وارداتیں تھیں جس میں شہر میں ایک خوف بان گیا جس میں لگا کہ شاید پلیس اس طرح سے ایفیشنٹ نہیں ہے تو پلیس افسروں نے بڑی محنت کے ساتھ وہ ساری کی ساری وارداتیں جو ہیں ورک آٹ کی ہیں آج ہم آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیل شیئر کانے کی یہاں پہ مجود ہیں ایک صبح کے وقت قتل ہوا جس کو سمجھا گیا کہ شاید ڈکیٹی میں وہ بندہ مارا گیا ہے اس کو ہمیں بیک ٹریک کیا اور چار گھنٹے کے اندر تمام عزمان جو تھے وہ گرفتہ کر دیئے گئے اور پھر اس کا ساتھی پکڑا گیا اب ان کو ہم نے عدالت میں ان کا چلان جمع کر دیا ٹریک شروع کرا دیا گیا اسی طرح لاس ویک ایک واردات ہوئی جس میں سیکیورٹی گار کی رابری کے دوران ڈیتھ ہو گی رات الحمدللہ وہ بندے بھی ہم نے پکڑ لیے ہیں اور جب ان کو پکڑا پولیس کے ساتھ ان کا مضاہمت ہوئی اور اس میں فائرنگ ایکسچینج ہوئی جس میں وہ زخمی بھی ہوئی ہیں باپ بیٹا مل کے واردات کرتے تھے احمد پر شرکیہ سے آگے چنی گھوٹ کے علاقے کے ریعشی ہیں اور یہ ایک سال سے یہاں موجود تھے اور ایک سال سے کہیں چھوٹی موٹی وارداتیں کر رہے تھے پہلی دفعہ یہ گینگ ہٹ ہوا ہے تیس گیاران دو آزار تیس کو ایک پیٹول پمپ پہ واردات کی انہوں نے سیدہ موالا بائی پاس پہ وہاں سے اس کو ہم لوکیٹ کر رہے تھے اور پھر یہ سیریس انسیڈنٹ ہو گیا اور یہ اس قسم کی آرگنائز واردات نہیں کرتے تھے بیٹا موٹ سیکل چلاتا ہے باپ واردات کرتا ہے سنگل مین آرمی تھی یہ مجھے پولیس اپنی پنجاب پولیس سے بہت خوشی ہے جو انہوں نے اتنا اچھی کاروائی کر کے چار دن کے اندر ملزموں کو پکڑا گیا ہے میں اس کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا ہمارے سارے کمپرومائز کی ہے میری بیگم کے مامو لگتے ہیں تو میں ادھر ہی رہتے تھے ہمارے پاس ہی تو یہ گارڈ کی نوکری کرتے تھے پیرا گیاب روڑ پہ تو اچھانا کی وہ پولیس والے آئے ہیں تو انہوں نے سیدھے مزمت کیا اور اس نے فیر مار دیا سینے والا فیر لگا ہے اسے جا کے تو پنجاب پولیس کی بڑی مہربانی ہے ہماری ہمارے ساتھ تعاون کیا بہت زیادہ ان کی بہت مہربانی وہ ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں یہ بڑا بیٹا ہے تو وہ مسائل بہت ان کے جو تھے نا ٹاف تھے جس کی وجہ سے وہ جوب کر رہے تھے تو ان کے اونر بھی اچھے تھے تعاون کر رہے تھے لیکن وہ بس اچانک حادثہ اتنا ٹاف تھا کہ موقع پہ ڈیتھ ہو گئی کوئی وہ نہیں ہوا یعنی کہ ٹائم ملا اکیس طریق کو اتوار کے دن تقریباً دو بجے کے قریب دو مسلح ڈاکیٹ تھے یہ ایک جو ٹیلٹی سٹور سستب بازار ہے یہاں پنیو ملتان کے علاقے میں یہ وہاں پر گئے وہاں پر جو سیکیورٹی گارڈ تھا فیدہ حسین انہوں نے جا کے اس کو پہلے فیر مارا اور وہ فیر مارنے کے بعد انہوں نے جو کاؤنٹر تھا وہاں سے جا کے انہوں نے وہاں پر سنیچنگ کی رکم لی پھر وہاں سے موقع سے فرار ہو گئے یہ ایک بہت بڑا کیس تھا جس کے لیے تاجران بھی سرا پہ تجاج تھے اور ہمارا جو ڈسٹرک کمانڈر ہیں انہوں نے بھی پولیس کو ایک ٹارگٹ دیا تھا ان کے ملزمان کو ٹریس کرنے کے لیے ہم نے وہاں پر جو سی سی ٹی وی کیمرہز ہیں وہ ہم نے پورے روٹوٹ ہے ڈے اینڈ نائٹ ہم نے چار دن کام کیا ہے چار دن کے بعد جا کے یہ ملزمان ہمیں ٹریس ہوئے اور ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے اور یہ ہماری پولیس کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اس کامیابی سے جو ہے وہ جو پولیس کا جو امیج ہے وہ بہال ہوئے جا کے وہ